اس عمر پر متفق ہے کہ آئندہ عام انتخابات کسی مطالبے پر نہیں بکے مقررہ وقت پر ہوں گے تفصیلات رضا عابد کی اس ریپورٹ میں دیکھیں زمنی انتخاب میں آٹھ میں سے چھے نشستے جیتنے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں ان کے اس مطالبے پر بات کریں گے عراقین پالیمنٹ سے دیکھیں میری بات سنیں اگر امران چھے سیٹی جیتی ہیں تو کیا اس کے مرضی سے ملک چلی یا اس کے مرضی سے دارے کام کریں امران کی مرضی سے یہ ملک نہیں چلے گا یہ پالیمان نہیں چلے گا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہوگا وہ اپنے وقت پر ہوگا یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ نے چھے سیٹی جیت لیا اور سارے ملک میں الیکشن ہو یہ تو آپ نے خالی کرائے تھے اور آٹھ کے اوپر الیکشن ہوا چھے آپ نے جیت لیا دو ہار گئے تو میرے خال میں ان کو تو فائدہ نہیں ہوا نقصان ہوا الیکشن ہوتے ہیں ساری پولٹیکل پارٹیز اگر اگری کریں گی اور گورنٹ اگری کرے گی تو تب ہی الیکشن ہوتے کل کوئی بھی بائی الیکشن میں کوئی بھی جیت جائے وہ کہے جی الیکشن کرائیں تو ایسے تو الیکشن نہیں ہوتے نہیں آٹھ کی آٹھ لوز ہو گئی ہے اگر اکسمبلی میں کوئی واپس آتا ہے کاؤنٹنگ ہونی ہے نا جمہوریت میں سیٹیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں وہ آٹھ کام ہو گئی ہے اب دوسری بات یہ ہے اگر اتنا ہی ہے تو جڑا ہی کر دے نا کیوں وہ داروں کو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں آئیں میری مدد کریں میری مدد کریں عام انتہ آباد کی بات تو وہ پہلے دن آج تو نہیں کر رہے ہو تو کئی دنوں سے کر رہے ہیں کئی منہ انہوں سے کر رہے ہیں تو ان کی مرضی مانی جائے گی کہ جب وہ چاہیں الیکشن ہو جائیں اور جب نہ ہوں اس طرح نہیں ہوتا جب حکومت ہے جب ان کی مرضی ہوگی ٹائم پورا ہوگا آئینی ان کی مدد بھی تو پوری کرنی ہے نا اور جب ان کی آئینی مدد جو الیکشن کی پوری ہوگی تو ہو جائیں گے الیکشن دیکھیں جی مطالبہ اپنی جگہ پہ لیکن نئے الیکشن کے لیے ایک ٹائم فریم ہے جو دیا ہوا ہے اس کے جو آئین آئین اور قانون کے مطابق اسی وقت ہونے ہیں جو ٹائم الیکشنز کا اگر وہ انتخابات کروانا چاہتے تھے تو پہلے وہ پنجابہ سمیلی سے استفادے دے پھر کیپیکے سے استفادے دے پھر ہم مانتے ہیں کہ انتخابات پہ جا رہے ہیں عراقی نے پارلیمنٹ کی مطفقہ رائے ہے کہ نئے انتخابات کسی کے مطالبے پر نہیں بلکہ مقررہ وقت پر ہوں گے کیامرامن وقاس چودری کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ روز نیوز